شروع اللہ کے نام سے جناہیت نہربان دہم کرنے والا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون دو ماہ قبل ملتان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر سیدہ ثانیہ زارہ کو جو ہے سسرال والوں نے بے دردی سے قتل کیا اور پھر اس کو خودکشی کا رنگ بھی دیا فراندیک ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں بہت ہی ہوش ربا ان کے شافات تھے اور اس حوالے سے جو ہے چیزیں بہت کلے ہوتی چلے گی اس ریپورٹ نے ثابت کر دیا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ایک قتل تھا اور پلینڈ قتل تھا اس کے جو گھر والے تھے یعنی اس کے اندر ملوث تھے ساس کے نند کے اور میعہ کے جو فراندیک ڈی این اے ہیں وہ فراندیک ریپورٹ میں ثابت بھی ہوئے پنجاب حکومن نے اس حوالے سے جو ہے بقاعدہ طور پر ایک پیس کانفرنس کے اور بتایا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ ایک قتل تھا دوسری جانب اب سے کچھ دس دن قبل سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے انسانی حقوق کی اس میں بھی ایک ریپورٹ پیش ہی گئے اور پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ شواہد جو ہیں وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں تاہم اب پنجاب حکومت اور جو ملتان پولیسی کچھ آمنے سامنے نظر آئے اب اس معاملے کو درہ کیلئر کرنے کے لیے آج پروسیکوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے اس حوالے سے سوال میں نے کیا پوچھا کہ اصل حقائق کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جو سینٹ میں جو کاروائی ہوئی اس حوالے سے تو کچھ چیزیں کانفیڈنشل ہیں لیکن اس کیس میں بہت کلیر انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کیس جو ہے ایک مثال کے طور پر جو ہے پنجاب کے اندر سمجھا جائے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے ریزلٹ بھی نظر آجیں گے پہلے آپ فرحاد علی شاہ صاحب کی گفتگو ملاقات کریں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیٹیگوریکلی کلیر کر دیا ہے کہ اب اصل حقائق جو ہیں وہ ملتان والا کیس بڑا اہم ہے سانیہ دارہ کیس لیکن ہم نے دیکھا کہ انسان ایکو کی جو کمیٹی تھی سینٹ کی اس میں کچھ پولیس نے جو بیانات دیئے اس بیانات سے پنجاب حکومت اور ملتان پولیس کچھ آمنے سامنے دکھائی دی دونوں بیانات میں تضاد یہاں وزیر اطلاعات نے بہت ایک بڑا ہنگامی بیانات کانفرنس کی اور کہا کہ یہ خودکوشی نہیں بلکہ ایک قتل ہے اور سینٹ کی کمیٹی کے اندر اس کو تمام شواہد خودکوشی کی طرف لے جانے کی کوشش نہیں سینٹ کی جو کمیٹی کی پروسیڈنگز ہیں وہ کیونکہ کانفیڈنشل ہوتی ہیں تو اس پہ تو کمنٹ مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ میں اس کے اندر پارٹی سے بنے تھا مجھے بھی نوٹس ہوگا تھا نظر پی جی پنجاب لیکن میں نے کیونکہ ٹین تھری کے تحت پہلے دن سے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اور میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں تو جو ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنسز آئی ہیں بلکل پروسیکیوشن کی جائے گی اور بلکل یقین رکھیں کہ ملزمان کیفر کردار پر پہنچیں اپ ڈیٹ اس میں کیا سنے جی ایٹی بھی بن چکی اس کیس میں جی ایٹی اس لی بنائی گئی تھی دوبارہ دوبارہ پولیس آرڈر کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر ایک یوز سمجھے کہ اس کے ساتھ تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی یا کمپلینٹ سمجھے تو دیر ایز اپرویین ان لاؤ پروائیڈ بائی پولیس آرڈر اندر آٹیکل ایٹیل اے کہ چینج آف انویسٹیکیشن ہو سکتی ہے بزریہ ریکمینڈیشنز آب بورڈ تو وہ کیونکہ جو کمپلینٹ تھے ان کی طرف سے تھوڑا سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا بلکہ میرے پاس ہی پروسیڈنگ میں یہ اظہار کیا گیا تھا اس وجہ سے وہ بدریہ بورڈ تفتیش چینج کی گئی ہے اور اس کے اندر ایک جی آئی ٹی جو کہ سیزنڈ آفیسرز ہیں پولیس کے ایس پی لیول کے ان کو کانسٹیوٹ کی گئی ہے اور بہت سی کولیکشن کی گئی ہے کیونکہ دیکھیں ری انویسٹیکیٹ کریں اس تمام کیس کو دیکھیں میٹیریل کو انہوں نے ری ایسیس کرنا ہے اور ری انویسٹیکیشن کے اندر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اینگل سے تفتیش کر سکتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مسنگ تھا اور سیکنڈ تینگ ہے دیکھیں ہرون دو طرح کے ایویڈنسز ہیں فرسٹ ایز ڈائریکٹ ایویڈنس کہ کسی نے قتل کرتے دیکھا دوسری ٹائپ ہے سرکمسٹانشل ایوڈنس تو اگر آئیو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ سرکمسٹانس پچھلے آئیو نے کولیکٹ نہیں کیا تو وہ کولیکٹ کر سکتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت اس کیس کو فرسٹ پریفرنس دے رہی ہے اور یہ نہیں کہ ہم نے ملزم کے ساتھ کوئی زیادتی کرنی کیونکہ کونسٹیوشن آرٹیکل ٹین نے کہتا ہے کہ آپ نے فیر ٹرائل اپرچونٹی پروائیڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہوگا بلکہ انصاف آپ نے فراد علی شاہ صاحب کی گفتگو سنی اور انہوں نے بہت کلیر کیا کہ اس کیس کو جو ہے پروپر بنیادوں کے پر دیکھا گیا جی آئی ٹی اس کے اندر نہیں بن چکی ہوئی ہے انہوں نے مقتول کی جو فیملی ہے اس سے رابطہ کر لیا اور مقتولہ کے دوبارہ جو پوسمارٹم ہے اس کو کروانے کے لیے جو ہے جی آئی ٹی نے کہا ہے میری مقتولہ کے والد سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں بلکل یہ کہا گیا ہے اور اب ہم اس سے سوچ بچار کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے دوبارہ پوسمارٹم کروانا ہے یا نہیں کروانا لیکن فراد علی شاہ صاحب نے بہت کلیر کیا کہ دوبارہ پوسمارٹم کروانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر پہلے جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا یہ کروانے کے لیے وہ اس طرح موجود نہیں تھا اور کسی اور ڈاکٹر نے یہ پوسمارٹم کیا تھا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اس کیس کو جو ہے ری ایسسٹ کیا جائے گا ری ایسسٹ کیا جائے گا ری انویسٹیگیشن اس کی کی جائے گی اور جس کے لیے پوسمارٹم بھی ضروری ہے تاہم اب بہت سارے حقائق جو ہیں دوبارہ پوسمارٹم اگر ہوتا ہے تو اس کے انہوں نے کلیر ہو جائیں گے اور یہ انہوں نے کلیر کیا کہ یہ کیس جو ہے پنجاب کی تاریخ ہے ایک ایسا کیس ہوگا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا اس میں تمام تر تفتیش اور تمام تر چیزوں کو جہاں بہت میرٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے اور کسی صورت بھی جو ہے جو کلپرٹ ہیں اس کیس کے جو ملزمان ہیں ان کے بچنے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا اس کیس میں مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک اللہ اجازت دیں اللہ نگے باندھ